موسیقی سکول میں کالج میں ادارے میں دفتر میں انڈسٹری میں گھر میں کہیں پر بھی کوئی انسان زخمی ہو جاتا ہے یا کوئی آگ لگ جاتی ہے یا کوئی حادثہ علماء ہوتا ہے تو ہم نے اس وقت ایز ویلنٹیرلی طور پر ڈاکٹری امداد آنے تک یا ڈاکٹر تک جانے تک ہم نے اس دوران میں جو پانچ دس منٹ کا ٹائم ہے اس دوران میں اپنے مریض کو زندہ کیسے رکھنا ہے اور اسے مزید نقصان سے کیسے بچانا ہے تو یہ ہمارا جو ٹریننگ پروگرام ہے یہ ابھی شروع ہو رہا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے اور یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں سب سے پہلے ہم نے فرسٹ ایڈ کے اوپر ٹریننگ دی کہ اگر کوئی انسان ہے اس کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کی ہڈی ٹوٹنے کے ساتھ اس پر کیا اثرات رونما ہوتے ہیں اور جب ہم اسے اٹھا کے کھڑا کر جاتے ہیں تو وہ مزید ڈیمیج کا سبب بنتی ہیں اسی طرح اگر کسی کا خون بینا شروع ہو جاتا ہے کوئی زخم لگ جاتا ہے تو آپ اپنے گھر میں فرسٹ ایڈ باکس ہو تو اس کی مدد سے آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس مریض کی مرم پٹی کر سکتے ہیں تو اسے پٹی کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو یہاں پر اس ٹریننگ میں سکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ مریض کی اگر ہڈی ٹوٹی ہے یا سیمپل زخم ہے اس کا خون کا بہاو کیسے روکا جا سکتا ہے اس کے خون کو روکنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر خون ایک خاص مقدار میں ہمارے اندر مجود ہوتا ہے تو اس خون کی اگر مقدار بڑھ جائے گی اس کم ہو جائے گی تو اس سے انسان کی موت کا خدشہ ہوتا ہے لہٰذا مریضوں کو کس طریقے سے آپ نے پٹی کرنی ہے یہ مکمل ٹریننگ اس میں دی گئی اس کے بعد اگر کسی شخص کے کھانا کھاتے ہوئے یا پانی پیتے وقت اس کے گلے میں کچھ چیز فس گئی ہے یا پانی اس کے اندر چلا گیا ہے یا کچھ بھی ہو گیا اس پروسس کو چوکنگ کہتے ہیں تو اس دوران میں مطلب جو ہے وہ کتنا اس کے اوپر اثرات کیا کیا ہوں گے اور ہم نے اس کو کور کیسے کرنا ہے تو اس کو کور کرنے کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اسے پوری طور پر سب سے پہلے اس کا موازلہ کرنا ہے کہ وہ کس سٹیج میں ہے پہلی سٹیج میں ہے تو اسے موقع دیں اس کے پاس کھڑے ہو جائیں وہ گرے نہ صرف دوسری سٹیج میں ہے تو ہم نے اس کی پچھلی سائیڈ سے جا کر اس کی کمر والی سائیڈ سے جا کر ہم نے اس کے میردے کو اوپر کی طرف پوش کرنا ہے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وامٹنگ کی صورت بنے اور اس کے میردے میں جو کچھ ہے وہ باہر آجے تو جس وقت وہ اسے پیچھے سے پریس کریں گے یہ اس کے سینے کے اندر جو ہے خالی جگہ جو ہے وہاں پر ہم نے اس کو کور کرنا ہے اس کو پش کرنا ہے اوپر کی جانب دبانا ہے تو اس سے وہ اس کا جو مسئلہ ہے وہ حال ہو جائے گا اس کے بعد اگر کسی کا سانس رک گیا ہے سانس رکنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں بلندی سے گرنے کی وجہ سے یا چوٹ لگنے کی وجہ سے یا سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے یا پھر اس کی کسی ذاتی بیماری کی وجہ سے اگر اس کا سانس رک گیا ہے تو اس کا سانس بحال کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے تو سانس کو بحال کرنے کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اسے سی پی آر میتھل دینا ہے سی پی آر کارڈیو پلمونری ریسوسیٹیشن ہوتا ہے جس میں دل اور پلمونری یعنی کے لنگز کو چلائے جاتا ہے تو دل کو چلانے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کی نبض دیکھتے ہیں کہ دل کی دھڑکن جاری ہے یا نہیں یہ دو تین طریقوں سے ہو سکتا ہے اس کی ہاتھ سے بھی اور اس کی گردن کے پاس جو پوائنٹ ہے وہاں سے بھی ہو سکتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے سانس کو بحال کرنے کے لیے ہم نے اس کے پاس بیٹھ کر اپنے گھٹنوں کے بھل اور اس کے پوش کرنا ہے یہ پوش کرنے کا عمل ہمارا پندرہ سے بیس دفعہ ہونا چاہیے اس پوش کرنے کے دوران ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا سانس بحال ہوا یا نہیں اگر اس کا سانس بحال نہیں ہوا تو پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو لائف کس میٹڈ کے ذریعے اس کو ترتیب دیں گے لائف کس میٹڈ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سانس بحال نہیں ہو رہا اور اس کے گلے میں بھی کچھ چیز بسی ہوئی نہیں ہے تو ہم اس کے موں کے ساتھ موں جوڑتے ہیں اور اس کی ناک کو دبالیتے ہیں تاکہ وہاں سے سانس نہ نکلے اور جس طرح گھبارے کے اندر ہوا بری جاتی ہے بالکل اسی طریقے سے ہم اس کے اندر ہوا برتے ہیں اور ہم زور کے ساتھ پریشر کے ساتھ ہوا برتے ہیں اور اس کے بعد خود پچھڑ جاتے ہیں تاکہ وہ ہوا باہر نکل جائے اس سے ہمیں اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس کے لنگز میں کوئی یا راستے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے اس طرح دو چار بار ہم یہی کریں گے اور پانچ دفعہ یہ کام کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے پش میتڈ جو ہے سائیڈ پر بیٹھ کر ہم اسے دوبارہ سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اسے پش میتڈ کے ذریعے پش کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد ہمارا فائر میتڈ ہے جس میں آگ کیسے بجائی جاتی ہے اس کے طریقہ کار بتایا جاتے ہیں تو سب سے پہلے خاص طور پر یہ کہ جو کچن فائر ہے خوشک آگ جو ہے اس پر پانی کے بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں اگر خوشک لکڑی کو چیز کو کپڑے کو کسی چیز کو آگ لگی ہے تو اس پر پانی ڈالنا بہت زیادہ فائدہ مند رہتا ہے لیکن اگر فرض کریں لیکورڈ فائر ہے یعنی کہ کچن میں آگ لگی ہے وہ آگ پٹرول کو لگی ہے آئل کو لگی ہے گھی کو لگی ہے گریس کو لگی ہے کسی بھی کیمیکل کو آگ جو لگی ہے اس کے اوپر ہم نے پانی نہیں ڈالنا کیونکہ اس کے اوپر پانی ڈالنے سے وہ بہت زیادہ پھیل جاتی ہے یہ دیکھیں آپ کو پریکٹیکل میں بھی دکھایا گیا ہے کہ جیسے ہم اس کے اوپر پانی ڈالتے ہیں تو ایک تو وہ بہت پھیل جاتی ہے دور تک اور دوسرا اس کے اثرات بڑھ جاتی ہے اور ہیٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ہیٹ بڑھنے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آگ مزید دوسرے علاقوں تک پھیلنے کی بجا بن جاتی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اگر لیکورڈ فائر ہے یا کوئی بھی فائر ہے اس پر سلنڈر کا استعمال ڈرائی کیمیکل پوڈر جو ہے یہ فائر ایکسٹینچور جو ہے اس کا استعمال سکھایا گیا ہے سٹوڈنٹس کو تمام لوگوں کو اس کے علاقہ علاقہ ٹریننگ دی گئی اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح اس کو چلائے جائے گا اس یہ کوئی مشکل پروسس نہیں ہے اس میں جسٹ ایک پن ہوتی ہے پن کو کھینچیں کھینچنے کے بعد آپ اس کو جب پش کریں گے تو یہ گیس کی صورت میں بہاں نکلے گا اور یہ پوڈر اس کے اوپر چھا جائے گا اور پوڈر چھانے سے یہ کیا ہوگا کہ یہ پھیل جائے گا اور اس کے اوپر آگ نہیں لگے گی تو نظرین جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ٹریننگ ہے یہ بہت ہی بینیفٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ایک اوکسپورٹ سیفٹی ارگنیزیشن ہے تو اوکسپورٹ سیفٹی ارگنیزیشن میں ہم اسی چیز کی ٹریننگ دیتے ہیں یہ ٹریننگ گھروں میں ہر خاتون کے لیے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بزرگوں کے لیے آفس میں کام کرنے والوں کے لیے دکانوں پہ کام کرنے والوں کے لیے سکول کالج کے پرنسپل سے لے کر ان کے سٹاف تک سب لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے یہ بہت آسان پروسس ہے یہ بیسک ٹریننگ ہم بالکل فری آف کاؤسٹ دیتے ہیں آپ اپنے آدارے میں یہ رینج کر سکتے ہیں یا ہمارے آدارے میں اپنے سٹاف اور ٹیچرز کو بیج سکتے ہیں تو یہ مطلب اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہائی لیول کی ٹریننگز ہیں جیسے کہ نگوش ہیں دنیا کی سب سے بیس ٹریننگ ہے وہ ٹریننگ بیما پریکٹیکل کے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بیما پریکٹیکل کے وہ تمام ٹریننگز پاکستان میں ہم نے پہلی دفعہ رینج کی ہیں ہمارے پاس الادہ الادہ اس کی لیبز مجود ہیں الیکٹیکل لیب مجود ہیں فائر سیفٹی کی مجود ہیں پسٹیڈ کی مجود ہیں الیکٹیکل کیمیکل سیفٹی کی الگ 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 کنسٹرکشن سیفٹی کی الگ الگ لیبز مجود ہیں جہاں پر ہم ان کے مطابق ٹریننگ دیتے ہیں تو یہ ٹریننگ ہر انسان کیلئے ضروری ہے اگر آپ ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں وکیل ہیں کوئی بھی ہیں آپ انسان ہیں اور آپ نے انسانوں کے اندر رہنا ہے تو آپ کو یہ بیسک ٹریننگ کم از کم لازمی لینی چاہیے اس سے ایڈوانس ٹریننگ لینے تو وہ آپ کے لئے بہت بینفیٹ ہوگی ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو مزید جو بیسک ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی اور اس کے لئے آپ ہمارے ویڈیوز نمبرز ہمارے ایمیل اور ہماری ویب سیٹ کے اوپر جو آن لائن ریجسٹیشن فارم ہے اس کو فیل کر کے آپ ہمارے میمبر بن سکتے ہیں اس کی میمبرشپ بلکل فری ہے اور اس میں آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں تینکو